اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے کان کھول کر سننے میرے والد ماجد ہے حضرت اللہ علیہ وسلم صاحب علیہ رحمہ و رضوان نے بارہا یہ بیان کیا کہ آخر زمانے میں جب زوف بڑھ گیا تو اعلیٰ حضرت کرسی پر بیٹھ جاتے تھے گھر میں اور گھر میں سے میرے والد ماجد اور کوئی رشتہ دار دموسرے اس کرسی کو اٹھا کر لے جاتے تھے مسجد تک تو کہاں کرسی پر بیٹھ کر جاتے تھے اور اس کرسی کو اٹھانے والوں میں میں بھی ہوتا تھا اور جب بیان کرتے تھے تو آنکھوں میں آسوا جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان خدمات کے سلے میں مجھے بخش دے گا اور خود میرے والد ماجد ہمارے محلے میں جا کے پوچھ لیجئے بیٹھک میں رہتے تھے آخر زمانے میں اور بیٹھک میں سے ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے بھول بھی ہو گئی تھی آخر زمانے میں وہ ان کو اپنی حالت کا انرازہ نہیں تو ایسی بعض وقت گر بھی جاتے باہر نکلے کسی نے دیکھا پڑھ لیا مسجد تک پہنچا دیا لوگوں نے ایسے نمازیں پڑھتے تھے ایک بار نماز پڑھ کے آگئے دوبارہ پھر پہنچے گئے پھول کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا تو کہا حضرت آپ نے نماز پڑھ لی امام نے کہا موزن نے کہا اور لوگوں نے کہا بھولو گئی تھی ایک انوے سال کی امور میں انتقال ہوا ہے ایک انوے سال کچھ مہینے سمجھا تو گواہیاں پیش ہوتی تھی حضرت آپ نے نماز پڑھ لی تو مانگتے تھے اور اب حضور مفضی آدم کا حال سنو جس رات میں مثال فرمایا ہے ایک بچ کر چالیس منٹ پر تو مغرب کی نماز پڑھ کر حضرت امین شریعت اور میں اور سلمان میاں مغرب کی نماز پڑھ کر پہنچے کمرے میں تو بھائی صاحب نے پوچھا کیا حضور نے نماز پڑھ لی تو حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم حضرت کوئی بھول ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم اور پھر حضرت پوچھنے لگے تو ایک عیسیٰ بھائی نام کے ایک افریقی طالب علم تھے جو خدمت میں تھے وہاں انہوں نے عرض کیا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی تو بھائی مجھے حضور کراؤ مجھے نماز پڑھواؤ تو اب جنام حضور کے لئے حضرت کو بٹھایا گیا تو حافظ محمد حسین افریقی کے بھی پڑھتے تھے انہوں نے پکڑ کے اور کسی نے چوکی پلنگ جو تھا چوکی کے برابر تھا چوکی پر لائے اور بٹھایا اور پانی رکھا گیا تو بزو میں کسی سے مدد نہیں لیتے تھے کہ بلا حاجت مدد لینا نہیں چاہیے یہ ہمیشہ لوگ چاہتے تھے کہ بزو کرا دیں تو وہ حضرت نہیں مانتے تھے جناب تو آدھا وضو خود فرما لیا اور جبکہ لوٹا بھی حضرت کا بڑا ہوتا تھا علمانیم کا آدھا وضو خود فرما لیا پھر اس کے بعد دوسرا لوٹا بھر کر دیا گیا تو اب سب کو معلوم تھا کہ حضرت تو یہ پسند فرماتے ہی نہیں کہ کوئی مدد کرے وضو کرنے تو لوٹا سیدھے ہاتھ سے جو اٹھایا تو ہاتھ ایسے ہونے لگا زوف کی وجہ سے تو میں نے لوٹا پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا کہ حضور ایسی حالت میں تو مدد دے سکتے ہیں ان کو مسئلہ بتانا آفتاب کو چراب دکھانا تھا جی مگر خیر اس وقت حضرت نے لوٹا چھوڑ دیا اور میں نے بایا ہاتھ دلوایا اس کے بعد وہ عیسیٰ بھائی مجھ سے کہنے لگے حضرت لوٹا مجھے دے دی مجھے دے دی میں نے ان کو دے دیا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اس وضو کی تکمیل کرا دوں تو انہوں نے وضو پورا کرایا اب حضرت کو نماز کے لئے قبلہ روح کیا گیا اب میں نے دیکھا کہ حافظ محمد حسین حضرت کو بغل میں ہاتھ ڈال کر اٹھا رہے ہیں اور حضرت بھی اٹھنے کوشش فرما رہے ہیں تو میں نے کہا کہ حضور ایسی حالت میں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ اسی رات میں ایک بچ کر چالیس منٹ پر وصال فرمایا تو میں نے کہا ایسی حالت میں تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو حافظ محمد حسین نے کہا کہ آپ کیتنا بھی کہیں حضرت فرسو کھڑی ہو کر پڑھیں گے اور حضرت نے بھی بڑے پرسکون انداز میں فرمایا ارے بھائی فرض تو کھڑی ہو کر پڑھ لیں اور مغرب کے فرض کھڑے ہو کر ادا فرمایا یہ ہماری ہم تینوں گواہ ہیں ہم تینوں گواہ ہیں